موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کے مدہ میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چوہان آج اتر پردیش کی پولیس کیلے ایک شرمناک دن ہے اور شرم سار کیا ہے ایک تھانے دار نے اتر پردیش کیلے لیتپور میں ایک تھانے دار نے ایک کشوری کے ساتھ تھانے کے اندر ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے تھانے میں تھانے دار نے کیا ریپ اتر پردیش کیلے لیتپور میں ساموہک دشکرم کا شکار ہوئی ایک کشوری کے ساتھ پالی کی تھانہ دیکش نے ہی تھانہ پریسر میں بنے اپنے کمرے میں دشکرم کیا آپ کو بتا دیں کہ کشوری کے پرجنوں نے 22 اپریل کو پالی تھانے میں شکایت کی تھی کہ پالی نیواسی چندن راجبھان حری شنکر اور مہندر چورسیا ان کی نوالک بیٹی کو بہلا فسلا کر بھوپال لے گئے لیکن پولیس نے شکایت پر کوئی دھیان نہیں دیا تب تک آروپی یوک دوارہ کشوری کو اسٹیشن کے پاس گلیوں میں چھپا کر رکھا گیا اور چاروں نے اس کے ساتھ ریپ کیا پھر کشوری کی مات 23 اپریل کو پولیس کپتان کے پاس پہنچی پھر پولیس حرکت میں آئی تو آروپی یوک کشوری کو اس کی موسی کے ساتھ لے کر 26 اپریل کو تھانہ پالی پہنچے اور کہا کہ کشوری غیب نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ بھٹک گئی تھی آروپ ہیں کہ تھانہ انچارج تلک دھاری سروش نے 27 اپریل کو دن میں کشوری کے بیان درز کیے اور پھر شام کو اسے تھانہ پریسر میں بنے اپنے کمرے میں لے گیا اور وہاں دشکرم کیا اس کے بعد تھانہ انچارج نے موسی کو بلا کر کشوری کو اس کے سپرد کر دیا ادھر کشوری کی ماں تھانے کے چکر کاٹی رہی اور بیٹی کو اگوا کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی مانگ کرتی رہی اسے کچھ نہیں پتا مگر اس کی کسی نے نہیں سنی اور پھر پولیس نے 30 اپریل کو کشوری کو تھانے بلایا اور چائر لائن کے سپرد کر دیا چائر لائن میں کاؤنسلنگ کے دوران کشوری نے ساری گھٹنا بتائی پورا معاملہ سامنے آنے کے بعد 3 مئی کو تھانہ دکش پالی تلک دھاری سروش کو سسپنڈ کرتے ہوئے اس کے خلاف دشکرم کا مقدمہ درز کر دیا گیا وہ ایک کشوری کو اگوا کرنے والے اور دشکرم کرنے والے چاروں اروپی اور موسی کے خلاف بھی معاملہ درز کیا گیا جس کے بعد کانپور زون کے ایڈی جی بھانو بھاسکر نے دشکرم معاملے میں ایسو کی سلمتتہ کے بعد پورے پالی تھانے کو لائن حاضر کر دیا اور شام ہوتے ہوتے چھے میں سے پانچ اروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اس پورے معاملے میں کیا کچھ کہنا ایڈی جی لان آرڈر پرشاند کمار کا آپ کو سنا دیتے ہیں اس درباگیپور گھٹنا کی سوچنا جیسے ہی ملی ہے تدکال تھانہ دھکش کو نیلمبیت کرتے ہوئے ان کے ورد تتھا ان نامجد ملکیوں کے ورد افضلوگ تھانہ پالی پہ پنجکیت کیا گیا ہے اس سممند میں ڈی جی پی کے دوارہ وہاں کے ڈی آئی جی جھانسی کو یہ جھانس دی گئی ہے کہ کن پرشتیوں میں اس طرح کے اروپ تھانہ سٹاک پہ لگے ہیں تتھا وہاں کے جو بھی سپروائزری آفسر ہے پرویکشن کرنے والے ادھکاری ہیں اس پی سہید ان کی کیا گلتیاں ہیں اس کے اطلق ایڈی جی زون کے دوارہ پورے تھانے کے سٹاک کو لائن حاجی کیا گیا ہے کشوری کے ساتھ دشکرم کے معاملے نے اب رانیتی کرنگ بھی لے لیا ہے اتر پردیش کے پورو سیم اور سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھکش اخلے شادو پیڑتا سے ملنے پہنچے کیا کچھ کہا اخلے شادو نے آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں اس کی ماں نیائے چاہتی ہے ماں سرکشہ چاہتی ہے اور سرکشہ ہو اس کی نیائے ملے یہ ہی ہے اور جس جگہ وہ نیائے بانگنے گئی وہیں یہ گھٹنا ہو گئی ہو اور اگر اتر پدیش کی پولیس یہ کرنے لگے گی اور پولیس کی پہلی گھٹنا نہیں ہے چندولی آپ کے سامنے ہیں گورک پرمیر کی بیپادی کے ساتھ گھٹنا ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں ہاتھ رز کی گھٹنا آپ کے سامنے ہیں آخر کا پولیس کو کیا ہو گیا اور یہ سب بی جے پی کی سرکار ذمہ دار ہے اس کے لئے اور مکہندری آباز پتہ نہیں کیسی دیوالیں بن گئی ہیں جو چیف پکار اور پریشانی دکھ درد نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آخر کا اتر پدیش کس دشاں میں جا رہا ہے اور ایک جگہ گھٹنا نہیں ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی آزادی دینا اور سب کچھ پولیس پہ شوڑ دینا اب آپ چناؤ بھی پولیس سے جیتنا چاہتے ہیں آپ ایم ایل سی بھی پولیس سے جیتنا چاہتے ہو تو کل پولیس منمرجی کرے گی نا آپ نے چناؤ پولیس کو لگا دیا جیتنے کے لئے تو کیسے امید کرو گے کہ پولیس نیائے دے گی آپ کو ہم چاہتے ہیں ٹھوس کاروائی ہو کانونی کاروائی ہو جس نے گھٹنا کی وہ جیل جائے اور ایسے لوگ جو شامل تھے وہ ٹرمنیٹ ہو نوکری سے پریوار کے لوگ چاہتے ہیں کہ سرکشہ ہو ان کی نیائے ملے اور ان کی گریب پریواریں مدد ہو کیا زیرو ٹولرنس ہے سب سے زیادے فیگ انکاؤنٹرز ہیں سب سے زیادے کسٹوڈیل ڈیتھ ہیں سب سے زیادے تھانے آراجکتہ کے کندر بن گئے ہیں تو کیا زیرو ٹولرنس ہے گریب آدمی تھانے میں جانے کے لئے گھبر آ رہا ہے جو ویوستہ دی تھی ڈائل ہنڈریٹ کہ اب نام بدل دیا اس ویوستہ کو سٹرینٹن نہیں کر رہے کیا پولیس کو گاڑی نہیں دے سکتے ہیں ریسپونس سسٹم کیوں نہیں کیوں خراب کر دیا گیا ان کی سرکار کنٹینڈریٹی کی سرکار ہے پانچ سال انہوں نے کتنی گاڑیاں بڑھائیں اور آگے پانچ سال میں کتنی گاڑیاں بڑھائیں گے اگر ڈائل ہنڈریٹ کو ہی سٹرینٹن کر دیں تو شاید گریب کی مدد ہونے لگی گی اور جب شام کو پریاغ راج میں آروپی ایس ایچوں کی گرفتاری کے بعد کیا کچھ کہا پریاغ راج کے ایڈی جی پریم پرکاش نے آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں پریاغ راج میں آروپی انسپیکٹر کے بارے میں سوچ نہ ملی تھی اس میں یہاں ہم نے اسثانیے ٹیم کو لگایا انسپیکٹر برندہ بن رہا ہے کے ساتھ اور جو ٹیم باہر سے ایک سی او کے نترکت میں آئی تھی ان کے ساتھ مل کر انہوں نے لگتار اس کی سربلانس کے جریعے مانیٹرنگ کر رہے تھے تو ان کا لوکیشن بار بار چینج ہو رہا تھا تو آج کوٹ کے پاس سے ایک پہلے ان کا ساتھی پکڑا گیا اور اس کے بعد ان کی بھی گرفتاری کر لی گئی ہے جو ٹیم للیت پور سے آئی تھی اس کو ہینڈ اوور کر دیا ہے اور اس کے بعد کی جو بیویشنات مکار بھائی ہے ان کے دوارے کی جائیں گے آس پاس ہی ہے ان کا کہنا تھا کسی اپنے لیگل ایڈوائز کے لیے کسی ویکٹی سے ملنے آئے تھے اور آگے ان سے پوستاج کے لیے وہ بیویشک ان سے پوستاج کریں گے ہاں ان کا کئی فون انہوں نے بیچ میں چینج کیے اور یہ باندہ من کا لوکیشن ملا تھا کہ باندہ سے کال کیا جا رہا تھا اس کے بعد یہ چتھکوٹ راجہ پور کی بھی بات آئی اور پھر یہ فائنلی فریاغ راز سے ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار ہونے کے بعد جیسے سبھی اپراد ہی یہی کہتے کہ میں نے کوئی اپراد نہیں کیا یہی کہنا اس تھانے دار کا بھی ہے جو آروپی ہے آپ کو وہ بھی سنا دیتے کیا بولیے کیا کہنا ہے بتائیے تو بہت شرم سار کرنے والا ماملہ ہے جس پولیس کے پاس ہم اس امیت سے جاتے ہی کہ ہمیں نیائے ملے گا جو تکلیف ہوگی وہ دور ہوگی جو ذمہ دار ہوں گے ان کو پولیس گرفتار کرے کے لیے نہاں ایسا نہیں ہے نیائے کے لیے پہنشنے پر پولیس نے ایسا گھنونا کرت کیا ہے اتنا ہیوانیت کرت کیا ہے جو سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے کیا اتر پردیش کی جو پولیس ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کیونکہ یہ کوئی اس کے پہلے بھی گھر چندولی کی بات کریں تو آپ دبش دینے جاتے ہیں اور جو آروپی اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے پہلے منیش گپتا کا گورکپور کا معاملہ میں دیکھا وہاں پر ہوتل میں اڑکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بعد میں گرفتار کی جاتے ہیں آروپی لوگ تو یہ ایک کے بعد ایک کے بعد یہ تمام سارے ایروپ اتر پردیش کی پولیس پر لگ رہے ہیں لیکن آج کا جو کانڈ ہے جو گھٹنا ہے بہت گھنونی ایک حیوانت بھری ہمارے ساتھ کئی سارے خاص مہمان جھوڑ گئے انہیں سے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے سر سے پہلے آپ کا ان سے پرچک رہا دیتے ہیں ہمارے ساتھ مہش چندر دیویدی ہیں پورو آئی پی ایس ہیں سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ورشت پدرکار ویجے دوبی جی جھوڑ گئے اور ساتھی ساتھ پروکتہ کانگریس پارٹی کی سودھا مشرہ بھی مہارے ساتھ جڑ گئیں سودھا جی آپ کا بھی سواغت ہے شروعات مہش چندر دیویدی جی اس کے پہلے بھی کئی سارے ماملے ہم نے دیکھے لیکن آج کی جو گھٹنا ہے کیسے کیا دیکھیں جو نیایے کے لیے جا رہی ہے اس کو نیایے نہیں مل رہا ہے اور تھانے کے اندر مہا پاپ کیا کہیں گے سر مہش چندر جی کیا ہمیں سن پا رہے ہیں سر سوال ہے کی مطر پولیس کی بات کہی جاتی ہے کی پولیس جو ہے اب جنتہ کے ساتھ مطر وط پیش آئے گی فرینڈلی پیش آئے گی لیکن یہاں فرینڈلی تو دور کی بات ہے اگر شکایت لے کر کوئی جار آئے اس کی شکایت کو نہیں سننا آروپی کوئی گرفتار نہیں کرنا اُلٹا اس کے ساتھ ایسا گھنونا کرت سر کیا کہیں گے اس پر شاید مہش چندر جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے سر سوال ہے جو آج گھٹنا ہوئی ہے اکتر پردیش میں للت پور میں ایک تھانے دار دوارہ ایسا گھنونا کرت کیا گیا ہے جو آروپی تھے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اس کی ماں وہاں چکر لگا رہی ہے اور جب وہ لڑکی وہاں پہنچی تو اس کو بیان درز کرانے کے باہنے اس کے ساتھ ریپ کر دیا گیا دیکھیں جہاں تک آروپ کا سوال ہے یہ جو آروپ لگایا جا رہا ہے یہ بہت ہی جگھنے آروپ ہے اور بہت ہی گمدھیرتا سے لیا جانا چاہیے پرانتو ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ابھی یہ آروپ ہے یہ سب کے ہے اتھوہ نہیں یہ جان کا موقع دینا چاہیے کبھی بھی بہت جلدی ابھی میں سن رہا تھا کہ یہ آریسٹ کر لیا گیا ہے میں کبھی بھی جلدی آریسٹ میں مشواص نہیں کرتا صحیح آریسٹ میں مشواص کرتا ہوں میرا بچار ہے کہ صحیح آریسٹ ہونی چاہیے بجائے جلدی آریسٹ کی ایسے بہت سے پرکرن ہیں جن میں جھوٹے آروپ لگائے جاتے ہیں میں جب اس بی بستی تھا میں نے ایک ایمیلے خلاب کے اس ریسٹر کرا دیا اس نے آروپ لگا دیا مجھ پہ میرے ہتیا کرنے والے تھے یہ اور اسیمیلی بھی لگا دیا اور پوری اسیمیلی کھڑی ہو گئی کہ اس بی صاحب کو گرفتار کرو وہ تو ایسا تھا سمجھدار تھے چیف مینسٹر انہوں نے نہیں آدیش کیا بعد میں جان چھپایا گیا کہ سروتہ جھوٹ تھا آروپ تو آروپ اگر صحیح ہے تو اس کی بلکل صحیح جان چھپ ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہم جلدبازی میں ایسا کوئی ڈیبیٹ یا چرچہ نہیں کرتے ہیں کہ اس پر سوال اٹھے لیکن یہ جو گھٹنا ہے اس کے پیچھے کی جو ڈیٹیل ہے وہ جانکاری ہم نے مگائی اس کے بعد بیچ میں کیا کچھ ہوا اس سب لے کر بیٹھے ہیں سر کیونکہ سر جو یوک اس کو لے کر بھاگے تھے اس کے بعد لگاتار محلہ شکایت کرنے جا رہی تھی اس کی شکایت نہیں سنی گئی اور اس کے بعد جو وہ ایک محلہ اس میں شامل تھی وہ آروپیوں کے ساتھ تھانے پہنچتی ہے اس کے بعد بھی جو تھانے دار ہے وہ اس کی ماں کو انفارم نہیں کرتا ہے پیڑیٹا کی بیان ہے چائرڈ لائن کو سوب دیا جاتا ہے چائرڈ لائن میں وہ جب کاؤنسلی ہوتی تب چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں اس کے بعد اگر آپ غلط نہیں سر تو آپ فرار ہو جاتے ہیں جب سنگیان میں ادھکاریوں کے معاملہ آیا تو سر یہ فرار ہو گئے ان کو پریاگراہ سے گرفتار کیا گیا سر محشدر جی اگر یہ صحیح ہے اس کی جانچ کے لیے سمدفتہ چوبیس گھنٹے کا سمیں دیا گیا ہے دی آئی جی کو تو میرا خیال ہے کہ چوبیس گھنٹے بیٹھ جانے دیجے دی آئی جی نے کیا ریپورٹ دی وہ دیکھی ہے اس سے صحیح بات پتا چل جائے گی کیا ہے لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو بہت ہی کمبیر ہے اور پھر نشید روپ سے کوٹ سے سزا دلانی چاہیے برخواست ہونا چاہیے جس نے اگر ایسا کیا ہے پرنطو ہمیں پورا اس بات دھیار رکھنا چاہیے کہ ہم بھاوناوں میں نہ پہنے بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے گرفتاری کرنے گئی پولیس اور عورتوں نے کپڑے پھال لیا جھوٹا آروپ لگا دیا اپنی مڑیہ میں خود آگ لگا دیا جھوٹا آروپ پولیس پر لگا دیا ایسے پکڑ بھی ہوتے رہتے ہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کا سمیں ڈی آئی جی کو دے جو بھی ریپورٹ دیتے ہیں اسے پتا چل جائے گا کیا دوش ہے ٹھیک ہے سر لوٹیں گے آپ کے پاس سودھا مشرا مہر ساتھ پروکتہ کانگریس کی سودھا جی آپ نے بھی اس گھٹنا کے بارے میں سننا دیکھا ہوگا جیسا ہم نے بھی بتایا صبح سے چرچہ میں ہیں جو پولیس کا چہرہ ہے وہ بدل چکا ہے یا پھر کچھ پولیس والے پوریس پولیس بھباگ کی چھوی کو بدناب کرنے کی کام کرتے جیسا کہ اس گھٹنا میں سودھا جی ہم چاہیں گے آپ اپنا آڈیو انمیوٹ کر لیں سودھا جی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے آواز آ رہی ہے شرین جی جی آواز آ رہی اپنی بات کہہ سکتی ہیں جی شرین جی اپنے سر بول رہے تھے میں شرین دیویدی سر آپ انبھوی ہیں آپ نے کئی سال اس دیش کو دیئے ہوئے ہیں اور اس پد پہ جو ہوتا ہے اس کے انبھو اور میرے انبھو میں بہت انتر ہے لیکن بس میں یہ بولنا چاہوں گی کہ جو بچی ہے وہ already rape فیرتا تھی وہ بچی اپنا شکایت لے کے گئی تھی اپنے ماں کیوں لگائے گی جبکی وہ سویم اسی ایک ایسے نرک سے گزر کے اس کے لئے شکایت کرنی گئی تھی اور کیا وہ شکیا وہ جو پلیس والا تھا کیا اس کا کوئی جاننے والا تھا یا کوئی دوش اس کے کچھ رسطے میں تھا کیونکہ اس واقعے پہ یہ پرشنچین کھڑا کرنا کہ اس بچی کے ساتھ ایسا نیاروک ہو سکتا ہے میں نہیں مانتی کہ اس مسئلے پہ ہو سکتا ہے کئی بار ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بیکتگت کسی منشا کے چلتے لوگ ایسا کاریت کرتے ہیں ایسا نہیں کی نہیں کرتے ہیں لیکن اس جگہ پہ وہ بچی تیرہ سال کی ناوالک ہے جو کہ اللہ لیڈی ریپ پیرتا ہے اپنی شکایت لے کے گئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بچی کو اس پولیس والے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورتی کہنے کی ضرورتی جو اللہ لیڈی اس نرک سے گجرا ہوا ہے اس بچی کو احساس تک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہوگا ہم اس بات کو نہ سوچ کے ہم اس پہ کریں کہ آروپ لگا ہے ارے اس کو کیا ضرورت تھی جو خود دی چار پانچ لوگوں نے سکتا جگھر نے بلکل سکتا جی مہشندر جی کا یہ کہنا ہے ایسے پہلے کئی سارے معاملے ہوئے ہیں جب آروپ مہلا دوارہ لگا دیے جاتا ہے پولیس پر بعد میں وہ آروپ غلط ثابت ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کو میں نے شروع سے آخر تک کیا کچھ ہوا ہے اس بہا پہ میں کہہ سکتا ہوں یہ جو آروپی ہے اس نے یہ کرت کیا ہے کیونکہ اگر وہ آروپی نہ ہوتا تو پھر جب اس کی مہلا اس کی ماں جب چکر لگا رہی تھانے کے تو جب وہ مل گئی تھی اس کی ماں کو اسے انفارم کرنا چاہیے تھا اس نے ایسا کیا نہیں اس کے بعد اگر آپ غلط نہیں تو آپ فرار ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں آپ کو پریاگرہ سے گرفتار کیا جاتا ہے اگر آپ صحیح ہیں اور آپ پولیس میں ہیں تھانے دار ہیں تو آپ کو تو وہیں موجود رہنا چاہیے سودھا جی جی بلکل جی بلکل جی بلکل آپ نے کہای اس باتیں ہیں چونکہ سر کا جو ایک سیہر سی بات ہے ہر جگہ اچھے بورے لوگوں کی تعداد ہے تب ہی سماج میں ہم اپراد کے اس کے براف کو دیکھ رہے ہیں اس گراف کو دیکھنے کے بات جو میں کہہ سکتی ہوں پولیس کا جو چلیتر ہے پولیس میں اگر میں کہہ دوں کہ ایسے بہت سے آفیسر ہیں جو اپنی کام کو بہت ایمانداری سے کرتے ہیں لیکن وہیں پہ ایسے بھی آفیسر ہے جو ہم لوگوں کو اتنا ڈرال ہمکا دیتے ہیں کہ اپنے کسی چیز کو میں چکی اتنا جس ماملی کی بات ہو رہی ہے میں لڑکی ہوں میں جانتی ہوں کہ وہ بچی کس مردہ سے اس گزر رہی ہوگی اس بچی کو پتہ تک نہیں ہے اس کے ساتھ کتنا جگھڑنے ایک مرتبطل جو کاری کیا گیا وہ جانتی بھی نہیں ہے اور اس پیڑا سے وہ کبھی نکل نہیں پائے کہ ہمارے ہاں ملاتکار کا مطلب لڑکی کو دوشی مان لیا جاتا ہے سب سے بری بات ہمارے ساماج کیے ہوتی ہے اس بچی میں کیا بھی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں سچ میں بتاؤں پولیس کا چہرہ اور چال چریف میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن پولیس میں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پد کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں ماننے نہ ماننے سے پولیس کرنے کو ضرورت ہے ہمیں صدھار کرنے کی ضرورت ہے کیوں ہے کیسے ہے کہاں ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہے ایسا میں ایک گھٹنا کودان دیتی ہوں کہ کسی گاؤں میں آپ جائیے پتہ کریے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے کسی بھی اچھے کارے میں کسی پولیس والے کو بلائیں اگر اس دار نہیں ہو اتنا دب دبا اتنا در اتنا ان کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں ہمارے ہم پولیس مطر نہیں ہے پولیس وہ خوف ہے جسے ہم بچتے ہیں کہ سائرن سائرن کیوں بجا یا پولیس کیوں آئی تو اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں ایسے آفیسر ہیں جو اس دب دبے کو قائم رکھتے ہیں اس کا مطلب وہ سریطر کہیں نہ کہیں صحیح ہے سر جس پد پہ رہے اس پد پہ پہ پہنچنے کے لیے سر کا آتھاک ملیش پہشرا ملکہ کاری ہے میں اس پہ کہیں بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ اچھے لوگ ہیں تب ہی سماعت چل رہا ہے لیکن ان کے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پورے پولیس ویبھاگ کو اپمانی کرتے ہیں گھوس لیتے ہیں ڈراتے ہیں ڈبنگے ہی دکھاتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہم اس کو نکار نہیں سکتے ہیں یہ ستواج کی ہمارے حقیقت ہے اور یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں تو اگھٹنا نہ ہو پاتی اس درکان نہ ہونا کبھی کوئی ایسائی محلہ اپنا سوسائیڈ کر لے رہی ہے مر جا رہی ہے کچھ کوئی کر لے رہا ہے آپس میں کانسٹیبل خود کو گولی مار لے رہا ہے اس کا مطلب اس محکم میں کہیں نہ کہیں کچھ کھاوی چل رہی ہے اس کو جاننے اس کو سویکار کرنے کی ضرورت ہے جس سے آنے والے دنوں میں ہم کم سے کم کچھ تو صدھار کر پائیں یہ جو خوف نہ ہونا ہے ہم پولیس ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم ڈنڈا مار کے کھڑا کر دیں گے چالان کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک وردی ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت سیف پولیس والوں کے دیماغ میں بھرا ہوتا ہے سر بھی اس بات کو جانتے ہوں گے سر اس بات سے نہیں نکار سکتے کہ ایسا نہیں ہے ہمیں اس کو جاننے پہچاننے اور دور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈر لگتا ہے پولیس کیوں میرے گھر آئے نہ آئے مطر نہیں ہے بیدیشوں میں وہ مطر ہے ہم بلا لیتے ہیں مانے ڈاٹا پولیس آگئے باپ ڈاٹا پولیس آگئے لیکن ہم بچتے ہیں کہ پولیس آئے گی کچھ نہیں کیا ہے تو دس پیسے لے کی جائے گی ہم سے کچھ نہیں کچھ حصول لے گی یہ ڈر ہے سماج میں ہمیں اس ڈر کو دور کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا ستی بات یہی ہے جو گھٹنا آج ہوئی ہے جگھن ہے ایسے پولیس والوں کو اس کو نیائے ملنا چاہیے لوٹیں گے آپ کے پاس سدھا جی ہمارے ساتھ ورشت پدکار ویجے دوبے جی بنے ہوئے ہیں ویجے دوبے جی پوری گھٹنا آپ نے سنی کیا جو پولیس جس کے پاس ہم بڑی امید کے ساتھ پہنچتے ہیں کیا ایسی امید کی جائے گی اب شرن جی امید جو پولیس سے ایسی نہیں کی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کا جو رول ہے جو ہمارے سماج میں رول ہے جو ساشن کانون بیوستہ کو مرائے رکھنی مرول ہے جس مقصد کے لیے پولیس کو ہم اپنے بیچ رکھتے ہیں یا ایک ایڈمیسٹیشن کا حصہ ہے وہ مقصد بڑا کلیر ہے بہت ساتھ خطرہ ہے کہ آپ کو لائن نور مینٹنگ کرنا ہے آپ کو لوگوں کی مدد کر رہی ہیں آپ کو لوگوں کو پرطاڑک مدد یہ جو گھٹنا ہے یہ جو اگلیسٹیشن اس کے ٹھیک اُلٹا ہے تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ سماز میں جیسے کہ ہر طریقے کے لوگ ہیں اگر crime control کرنا ہے society میں تو پولیس کی ضرورت ہے اگر crime control نہیں پرپائی کوئی سرکار تو وہ سرکار کے لیے اس کو failure مانا جاتا ہے جیسے کہ اگر آج پولیس کے اور اسے جیسے اگلیس جی آروم لگا رہے ہیں یا اگلیس جی سرکار میں آروم لگتے رہے ہیں کہ پولیس کا ضرورت کیا گیا پولیس کا ضرورت کرتا ہے دیکھ کیا ہے موٹا موٹی تو یہ ہے کہ پولیٹکل اور پولیس کا ایک اپنا نیکسس ہے جو بہت سارے پولیس سے ڈرتے ہیں ان کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے فرانے بدائی کی بات نہیں مانی تو مجھے کسی اور ایریے میں ٹرانسفر کرا دیں گے ایسا سب ہوتا رہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے پولیس کے بھکاری بھک پولیس کرمی ایسے ہیں جن میں آج ججبہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں وہ لڑھے ہوتے ہیں وہ لوگ کی مدد کرتے ہیں اس کے بھی ایسا نہیں ہے تو نشطر پہ جو آج کل کی گھڑتا ہے یا ایسے کو آج گرہ گیا ہے یہ پوری طرح سے ایک نگٹیو آسپیکٹ ہے پولیس کا نگٹیو فیس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پولیس کا ایک پوزیو فیس بھی ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کا بہت طور پر جانتا ہوں جو کہ کافی لوگوں کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو پولیس کی بردی پیان کر کے اور سماج میں ایک گلت میسج دے رہے ہیں یہ ایسے لوگوں کو فیلٹر کرنے کی ضرور ضرور ہے اور یہ پولیس کا سسکم ایک ایسا ہونا تھی جو ایسے لوگوں کو فیلٹر کرے اور ایسے لوگوں کو سامنے دوسری بات یہ دیکھیں سارا پولیس کا سسٹم میں ہمارے مکھے بانتر مکھے بانتر کے پاس مکھے بانتر بہت ساری ہیلپ لائن یوز نائے جسے پولیس لگوں کے بیچ لے جاتی ہے یہ کنٹرول ہے ہمارے ہم دیپارٹمنٹ کے اور ہم ڈیپارٹمنٹ کو نشتر طور پہ ایسی جیسے یہ گھٹنا جسے پرکار سے میڈیا موٹی ہے اسے اچھے لوگوں کے لیے بہت عجیب غریق سوچی ہے کہ وہ بھی پولیس کے لوگوں کے پریوار ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے جونئر سیجر ہیں جہا تک بات اس کی مہیلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نواری کڑتی ہے اور اس کو پہلے کی اور اس کو مدھر بھوپال چل رہا ہے وہاں چار لوگ اسی تھانے چھتر کے لوگ تھے وہی چیز ہے سوال تو اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں جو آروپی تھے اور اس کے ساتھ ایک جو مہیلہ تھی جو موسی کہا جا رہا تھانے جب کپتان نے ایکشن لیا تو تھانے پہنچ جاتے ہیں پھر تھانے میں کس طرح کی ڈیل ہوتی ہے بیان درز کرانے کے تھانے چکل لگا رہی اس کی بیٹی اس کو نہیں مل پا رہی ہے اور اس بیچ وہ مہیلہ آروپیوں کے ساتھ تھانے پہنچتی ہے تو آپ کو انفارم کرنا چاہی اس کی ماں کو دیکھیں ایسا ہوتا ہے کی چکہ یہ ریموٹ آریے کا مجھے لگتا ہے کی معاملہ ہے للیپور کا دستک کا نہیں ہے اور پالی تھانا جو ہے یہ ریموٹ میں جس پرکار سے بی عام طور پر پلیش کے لوگ کا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ گرامینوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے بیوہار کہیں کل پر جو گھٹنائیں ہوئی ہیں آپ مرجا پور اور چندولی کی اس میں بھی ایک لڑکی کی موت ہوئی ہے پولیس تیم آرہا تو کی جو ہے اس کو ہینگ کر کے مارا گیا مکاجان تھرڈیوی دی گئی اور لڑکی مر گئی اس کی بہن کو مارا گیا ٹھیک ہے مان لیا آپ سمراضی کو پکڑ لے گئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت کے سرکار کو دوشی بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پہلے سرکار رہی ہیں وہاں پر بھی پولیس کرا رویہ ایسا تھا اس کے پہلے جو سرکار تھی اور اس بار جو نہیں سرکار یہاں پر پولیس سامنے آرہ ہیں تو اس کو لے کر آگے کیا ایسا کریں کی تاکہ گھٹ نائیں رکھیں اس کو لے کر بہت ضرورت ہے ایک break up وقت ہے آپ سبھی مہمان ملے رہی ہیں انلیل جھا سماجد پارٹی کی پر بکتہ بھی چھڑ گئے ان کے پاس بھی آئیں گے چھوٹے سبرک کے بعد دیکھیں کون نیا کھلا رہی آیا سمجھا دیتے پیاس سے سمجھائیں گے دھیرے دھیرے سے وہ بھی اپنی سبھا بھی یہ تو اپنی سبھا ہے زبان ایک ہو تو تل بھی ایک ہونے چاہیے ویمل بولو زبان کی سری کچھ دن ایسے ہوتے ہیں when I love my job پر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ I hate it ایک پائلٹ پہ ہوتا ہے اتنا پریشر کی کول رہنا is not that easy پر گرمی میں گھر کو کول رہنا is now too easy with سمکول coolers سمکول celebrates the release of runway 34 ایک ہی چھت کے نیچے سبی سویدھاو سے سو سجد سو بیٹ کا ایک ماتر اسپتال اوم ہسپیٹل آئی سیو این آئی سیو چوبیس گھنٹے آپ آت کالی سیوائن کشل ڈاکٹروں دوارہ ایلاج اپلپد ہے راجسٹریشن کے لیے سمپرک کریں اوم ہسپیٹل شیو لی روڈ باغبور کانپور دیہار فور نمبر 7317825 850 7317827 050 आप دیکھ رہے ہیں के नियोज خبروں کا सार्थी परिकी बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं आशक मुदा और हम बात करें उत्तर प्रदेश के लेलितपुर की घटा की जहां पर एक किशोरी के साथ पहले गैंग रेप हुआ उसके बाद जब उठाने पहुंची और ठाने में ठानेदार ने उसको नयाय नहीं दिया उसके घरवालों को नहीं सौपा उसने खुद उसके साथ ठाने के भीतर रेप किया इसी पर हम बात कर रहे हैं कई सारे खास मेमान बने हुए वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ एक और खास मेमान सबाज़दी पार्टी से अनिल जाज उड़ गए हैं अनिल जी आपी के पास आएंगे इसको लेकर रानिती भी तेज हो गई है अखले श्यादों पिड़ता से मुलाकात करने भी पहुचे हैं क्या कुछ कहेंगे अनिल जी को पीड क्या जाता है उस व्यक्ckingक के घर पे अगर सर्कार ही आदोबी नहीं दो काऊंचता है सर्कार आद्वी नहीं पहुक्श आहाई और वितक्ष का नेता पहुंचता है या भीटillar को रश्मद्रिक जो आप लोग देते हैं ये मेरे समझ से बाहर की है اسے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی نیڑھول ہے جس کے ساتھ انیل جی اس لیے بولا نا کیا انیل جی اس لیے بولا ٹویٹ بھی ہو رہے ہیں مائیواتی جی نے بھی ٹویٹ کیا ہے پرینکہ گاندھی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اب یہ الیکشن کا وقت ہوتا تو پرینکہ گاندھی شاید پہنچ جاتی جیسے لکھین پوریلے مامنے میں پہنچی تھی آج ٹویٹ سے کام چل رہا ہے چونکہ اگلے شادوں کے بھی اور رانیتی آم پر کرنی ہے موسیقی 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 لیکن یہ سچ ہے کہ جب وہ ویکٹی فیلڈ میں آتا ہے تو وہاں کا ایٹموسفیر اتنا گندہ ہے اور اس گندے کے لیے کیوال پولیس والے جمعیدار نہیں ہیں پورا سماج جمعیدار ہے اور ہر بیباغ جمعیدار ہے اس گندے ایٹموسفیر میں ان سندھانتوں پر جو اسے سکھائے جاتے ہیں وہ نہیں چل پاتا ہے وہ ان سے وچلت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ صحیح کام ہوئی نہیں رہا ہے چاہے کوئی نہیں سنستہ ہو صحیح نہیں کر رہی ہے تب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس سب کے لیے شہسن کو سمجھ شہسن کو ہی نہیں بلکہ ساہت تکاروں کو سماج کے لیڈرز کو آگے آنا چاہیے جو سمجھدار لوگ ہیں اور پورے سماج میں جو یہ گندگی ہے یا جو درشت کوڑا سماج کا اپراد کے پرتی اپرادیوں کے پرتی اسے بدلوانا چاہیے جب یہ دو چیز ہوگی تب پولیس مرتروت ہو سکتی ہے پولیس کے لیے پربند کیے جا رہے ہیں ٹیکنیکل انظام کیے جا رہے ہیں اس میں کوئی سندے نہیں اور اس سے لوگوں کو لاب بھی ہے اور لوگ بہت سے فائدہ اٹھاتے ہیں پرانتو یہ دو باتیں ہوں کہ دلد تورنٹ ملے توریت ملے نیاک پرتیہ جو ہے وہ تھوڑی سی دھیمی ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے سادھی زادہ جو پربند ورگ کے لوگ ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے ایورنس اور زیادہ ہو لوگ اپراد کرنے سے ڈھریں لیکن جب پولیس کا جو کام ہے لوگوں پر ڈر بنانا جو گلت کرے اس کو لوگ اپ میں ڈالنا لیکن پولیس اگر اس طرح کرے گی تو اس کو کیسے کوئی سمجھائے گا کیا شاسن پر شاسن ایسے کچھ پروگرام چلائیں ورکشاپ چلائیں کیونکہ جتنے بھی ماملے آتے ہیں آپ کے نیچے اسطر کے آتے ہیں سپاہی دروگہ انسپیکٹر وہی سے ماملے سارے آتے ہیں ان کو لے کر ایک ورکشاپ پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس سر لوٹوں گا ایک اور خاص مہمان بارسہ جڑ گئے ہیں بی جے پی پروکتہ ہیں امنیش تیاغی جی امنیش سواغت ہے آپ کا امنیش جو گھٹنا ہوئی ہے کتنی شرمسار ہے پولیس کے لیے اور اکتر پردیش کی پولیس کے لیے نہیں گھٹنا بہت نیندنی ہے اور اس پہ کاروائی بھی کی گئی ہے ایکشن لیا گیا ہے تک کال پولیس کی جو بھی گھڑ بڑ ہے اس کے دکت تو ہوتی ہے جنسہ کو نیاہ دینے کے لیے ہے سرکار نے اس پہ تفقیل ایکشن بھی لیا پر یہ بھی ہمیں جہان دیکھنا چاہیے کہ پولیس کو سارے کنیش کو کٹ گھرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے جس طرح سے عید اور کیوہات پچھلے سانتی پورو کمنے ہیں جو کام اچھا ہوا اس کی تاریخ بھی ہم نے کری ہے لیکن ابھی بیٹے دنوں چندولی کا معاملہ سامنے آئے چوہار گندے کیے گئے انسہ ہوئی یوپی میں ایسا نہیں ہوا کانونیورسٹہ کا راج راہ ایک دو پولیسوالے نے گھڑ بڑ کیا ہے گھڑ بڑ کیا ہے اتر پردیس کی باتیں کر رہے ہیں اتر پردیس کی باتیں کر رہے ہیں آپ میری بات کنی ہے اترم آنے چاہیے آپ کو اترم آنے چاہیے اترم آنے چاہیے آپ راجستان چلے گئے جو دوسی پولیس اتر پردیس میں پورے سانتی پوروک تیوہار منے ہیں یہ بھی دھیان رکھئے اتر پردیس میں سانتی سے تیوہار منے ہیں کہیں اپراد رک رہے ہیں گھڑ بڑے رک رہی ہیں جو ایک جو آدمی نے گھڑ بڑ کریے اس میں کاروائی کریے لیکن اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو گئی جو لڑکی پہنچی نیائے کے لیے اس کے ساتھ اس طرح کا کرت تو سرکار کا ڈر کیا نہیں ہے ان پولیس والوں کو یا ان کو ادھکاریوں کا ڈر نہیں ہے یا سوچ ایسی ہے اس سوچ کے ایسے کتنے پولیس والے ہیں ان کو کیسے ڈھوڑا جائے گا ان کو کیسے چیند کیا جائے گا کیوں ابھی بھی ابھی بھی ایسے لوگ ہوں گے نہیں پی جی پی صاحب نے کہا ہے جو بھی بات ہو رہی تھی اس کے سرکار ایک پلان بنائے ہوئے ہیں اور ایسے پولیس کرمیوں کو اور ایسے ایسے گڑ گڑیوں کو لاغ پرسانت تمہار کو ان کو تتکال تباہ دلہ کریے یہ کورسی پہ جو دوائے بچے ہوئے ہیں سنیے ایک بات میری بات سنیے آپ سے بولنے سوانزار انٹرمو بن کریے یہ کوئی نہیں ہٹے گا یہ ان کے ہٹنے سے نہیں انہوں نے بڑھیا کانون ویوستہ دیئے اور کانون یونیوستہ کے اوپر ہی دوبارہ سرکار بنی بہتشوارتی کانون ویوستہ کانون ویوستہ بہتر دی ہے کنڈا راج ختم ہوا ہے اور جو ایک دو گھٹنا ہوئی ہے اس پہ کاروائی سکتی سے ہوئی ہے یہ کانون یہ کانون یہ کانون کا راج ہے کانون کا راجoth adece سان چان تیسی دیکھئے وہ وہ نیندی نے گھٹنا ہے اور وس سے کاروائی کام چلے گا نیندے کہنے کے ساتھ کاروائی بھی کیے بھائی اس سے کاروائی ہو رہی ہے پاچ پاچ سال ہو گئے پولیس کے مہان ادھکاری بیٹھے ہوئے آپ ان کی چندہ نہ کرو آپ تو واضلہ کی چندہ ان کے نام نہ لیجی قانون ویوستہ جس طرح سے بہتر دیئے سرکار نے اس کو جنتا نے دوارہ سرکار کو جب در ہوگا جب کسی تھانے کا کسی تھانے کا ایتو اگر سے میں نے ایک پاس زیادہ نہیں سکتا ہے تو اے ڈی جے لوگ پاسٹا سے کیسے بیٹھے ہیں کرسی پہ آپ اس کی چندہ نہ کرو یہ کام سرکار کا ہے آپ اپنا چندہ کرو یہ کام سرکار کا ہے قانون ویوستہ بہتر چل رہی ہے جنتا ہمیں سمرتن دے رہی ہے جنتا سکون سے ہے جس اے ڈی جے لوگ کے جمانے میں لوگ کا کہیں کوئی نام ہو نیسان نہیں ہے پردیس میں آپ بے کا کسی ایک آدمی کا نام نہ لیجی کانون ویوستہ بہتر ہو رہی ہے مانیہ یوگی جی کے اس حسن میں بہت کانون ویوستہ بہتر ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں پردیس کے لوگ دیکھ رہے ہیں جنتا نے انہوں نے دوبارہ چنا ہے کانون ویوستہ کے مدے بھی چنا ہے اور جو ڈھول بجا رہے تھے جو پورو کی سرکاریں گندہ سرکار بنائی ہے جنہوں نے کانون ویوستہ چھوپٹ کیا پاس سال سے پاس سال سے سکتہ میں بیٹھے ہیں پاس سال سے سکتہ میں بیٹھے ہیں تب ہی تو دوبارہ آئے ہیں جنتا نے سوکھا رہا ہے ان لوگوں کو نکار دیا جو لوگ ہونٹے خواب دکھاتے تھے گندہ گردی کرتے تھے مافیا گردی کرتے تھے انہیں نکار دیا کانون کے راج والوں کو پھر سے دوبارہ ساسن دیا ہے اور زیادہ ووٹوں سے ساسن دیا ہے یہ کانون کا راج ہے یہ کانون کا راج ہے جب ہی جنتا نے چاہا ہے ہرے روز جگن میں اپراد ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے جو اپراد ہو رہا ہے اپرادی پہ تتکال کاروائی ہو رہی ہے اپرادی چھوڑا نہیں جا رہا ہے کوئی بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو ارے سرم آپ کو آنی چاہیے جنتا نے آپ کو نکار دیا ہے ہمیں تو سرم آ رہی ہے کیا سے پردیس میں رہا ہے جنتا سنتوش سے جنتا سنتوش سے جیسے مدی کو بروزگار جیسے مدی کو جگہ نہ دیکھیں جیسے کمی پڑتی ہے کینل کو آپ کو داختہ ساتھ دیبیٹ ساتھ دیبیٹ ہو رہی ہے کہیں ہی بک مری نہیں ہے با ماری پہ کابو پالیا ہے قریب ایک آدھی بھوکانی مرا ہے جنتا کو پوری طرح سے اس کی کلیانکاری ہو جنہوں کا بہتر رہی ہے ان سارے چیزوں کو دیکھ کے ہی جنتا نے پھر دوبارہ مانی ہے یوگی جی کو سرکار میں بٹھایا ہے لیکن ابنیس جی ابنیس جی سرکار پر سوال تو اٹھیں گے نا اگر ایسے کارنامے خاکی کے سامنے آئیں گے تو پولیس اگر ایسا کچھ کرے گی تو چھوی تو مکہ منتری خراب ہوگی آپ کی پارٹی خراب ہوگی اس دشا میں سرکار کو کیا کام کرنا چاہیے تاکہ آگے سے ایسی گھٹنا ہے نہ ہو سرکار کب سوچے گی ٹھیک ہے نماز ہوئی اید منی آپ کا پرچورام جنتی ہو گئی آپ کا رانومی ہو گئی کہیں کچھ نہیں ہوا لیکن اگر اس طرح کی گھٹنایں ہوں گی تو لوگوں کو پولیس کے پاس جانے میں ڈر لگے گا لوگوں کو پولیس کے سامنے پاس جانے میں اپنی شکریت لے کر جانے میں ڈر لگے گا تو ایسا کوئی کٹھور ایکشن میں تاکہ ایک نظیر پیش ہو ہوگا یوگی جی کے ساتن میں کٹھور ایکشن ہوگا تو اسی کوئی نہیں بچے گا آپ بیپ کر رہی ہے اور آگے ایسا نہ ہو اس کے لیے کیا گارنٹی ہے کہ آگے اس طرح کے جو بھیڑی ہیں جو باہر سے تُن کا چہرہ کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہیں کوئی عام آدمی ایسی گھٹنا کو انجام دے اپرادھی کوئی ایسی گھٹنا کرے تو چل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تو پیشیور اپرادھی ہے عام آدمی ہے اس کے من میں ایسی چیزیں آتی ہیں یا پڑھا لکھا کم ہیں ایویر نہیں ہے لیکن پولیس والا انسپیکٹر وہ اگر ایسا کر رہا ہے جس کو کانون کی جانکاری بھی اگر ہم ایسا کریں گے پکڑیں گے پکڑے گا تو جیل جائیں گے تو کیسے آدمی پولیس کو لے کر کیا سوچے پولیس کا جو چہرہ ہے اس کو کیسے سمجھے کیسے دیکھے پولیس کو ٹریلنگ کے پولیس کے لیے ویوستہ کی جا رہے ہیں ابھی مانے ڈی جی پی نی جی صاحب نے پورو ڈی جی پی صاحب نے جو بتا ہی ہے ان کے آدھار پہ کام ہو رہا ہے اس کے کام ہوگا اور جو اس طرح کے سطح انہوں نے ایک سجھاؤ دیا مہش اندری جی کے پاس ہی ہم آئیں گے مہش اندری جی جی جیسا آپ نے کہا کہ پربودورگ کے جو لوگ ہیں سماج کے لوگ ہیں اس طرح کے پروگرام کریں گے تو وہ سمیہ نہیں نکال پائیں گے ان کی چھٹیاں کینزل کر دی جاتی ہیں اور ادھیکاری جو ہیں تھانے کا وزیٹ کرتے ہیں بس رہیسٹر چیک کرتے ہیں واپس چل دیتے ہیں تو ایک وزیٹ سے تھانے میں اچانک پہنچ گیا اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مہش اندری جی دیکھیں جو اپرانتھ کا جو سائیکولوجی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیون شاہ سب رول کر لے گا یہ سوچنا غلط ہے یا کیول پولیس کنٹرول کر لے گی یا کیول نیاک ویستہ کنٹرول کر لے گی اپرانتھ کی سائیکولوجی ایسی ہے کہ وہ سمجھ سماج کو صدرنا ہوگا اس کو تب ہی وہ اس پہ کنٹرول ہو سکتا اگر یہ سوچ ہے کہ شاسن کر لے گا یا پولیس کر لے گا تو یہ نہیں وہ ایک پکش کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ سزا دلا سکتا ہے لیکن وہ جو دماغ میں بھرا ہوا ہے اپراد لوگوں کے اور جو بھرداد بھرتا رہتا ہے اس کے لیے پربندور کوئی آگے آنا ہوگا جہاں تک آپ نے کہا کہ پولیس دوسری ڈیوٹی میں لگ جاتی ہے یہ سچ ہے کہ بہت سے ٹریننگ کی پروگرام پوری طرح لوگ اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پولیس کے پاس انڈ اس سے کئی گناہ آبشک ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اس وشہ میں شاہ صاحب کو ایک بات عوش چاہیے کبھی کبھی اناوشک ہم بھی فورس کا استعمال ہوتا ہے اگر کہیں دو گاڑیوں سے اگر سرکشہ ہو سکتی ہے تو اس کی پانچ لگا دی جاتی ہیں اور وہ کچھ تو منتری جی کو پلیس کرنے کے لیے لگا جاتی ہے اور کچھ پیشبندی میں لگائی جاتی ہیں تو ان چیزوں کو پولیس کے اچھا دھیکاریوں کو اور شاہ صاحب کو دیکھنا چاہیے جسے کی پولیس آویلیبل رہے لیکن جہاں تک پروگرام چلانے کا سوال ہے پرشکشل کے یہ پرشکشل پروگرام بہت ادھیک پرمہ بھی نہیں ہوتے اور لیکن بہت ادھیک اٹینڈی نہیں کیے جاتے ہیں ڈر تو سر اس بات کا بھی یہ نا کی ایسے اور بھی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کوئی پیشے ورہ پرادھی آم پبلک میں کوئی آدمی ایسا کرے تو ٹھیک ہے لیکن جو پولیس کی وردی پہنے جسے پڑھائی کریے ٹریننگ کریے اسے کانون کی جانکاری ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بہت ڈراؤنی تصویر ہے تصویر یہ ہے لیکن دیکھئے سماج جو ہے ایک صاحی ہے قریب اسی سماج سے پولیس بنتی ہے اسی سماج سے نیا عدیش بنتے ہیں اور اسی سماج سے ادھیا پک بنتے ہیں اور ادھیا پک بھی ریپ کرتے ہیں اور نیا عدیش بھی اور پولیس والے بھی مضیب لیکن وہ case نہیں آتے لیکن کچھ ایسے cases ہیں ان کو individual کی طرح ہی deal کرنا ہوگا ان میں بسی ہے کہ شیغ سے شیغ سزا دی جائے اور سزا جو ہے ایسی استھائی ہو کہ دوسروں پر اور ساتھ ساتھ سارے سماج کو اپنے سوچ ایسے اپرادیوں کو ایسے دوشیوں کیسی سزا دی جائے جو نظیر بن جائے تاکہ آگے سے لوگ ڈریں سدھا جی کچھ کہنا چاہتی ہیں سدھا جی میں آج سوچ رہی تھی کہ آج کوئی جو بھی بولے گا اس میں کم سے کم راجنی تو نہیں کریں گے جو مددہ ہم جس مددے پر بات کر رہے تھے وہ ساماجی دوش ایسا ہے جو کسی بھی سب ساماج کے ہمارے ساماج پڑے لکھے لوگوں کا جو شویت بسن بھی کہ جو بھی اپراد میں آتا ہے یہ سارے اپراد ہوتے ہیں چاہے وہ کسی برگ ہوں تو ہمیں یہ سوچ ساماج کو سب جو ہم نے کہ دیا ہے ہم اتنے پدوں پر رکھ دیتے سب کو تو اس میں سے ہم کیسے ایک اچھا مارگ نکالے جبکہ سر کہہ رہے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں اور کام کا جو ایک شیئر لوڈ ہوتا ہے پولیس پہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو خامیازہ ہے وہ کہیں کہیں لوگوں کو عام جنت کو بھوگت پڑتا ہے پر پر جتنا نیچے جاتا ہے اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے سر سے بہتر کوئی جانے کا جو جتنے بیڑے پد پہ ہے وہ نیچے کو نیچے والا اس کی بیوستہ سوچ کی ضرورت ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کی بیٹی کو باہر نکالو پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے گا آپ سب کو بھی ڈر نا چاہیے اور ہمیں در کے اس سماج کی ستھاپ نا کرنی ہے کہ ہمارے گھر کی بہت ہی بند ہو کے سیف نہیں ہے باہر نکلنے پہ سیف رہے میں اس سماج کا ننمار کرنا ہے اس پہ بات کرنی ہے رات میں گھوم سکتی ہے میں سیف نہیں ہوں جب میں سیف نہیں میری بیٹی سیف ہوگی میری بہن سیف ہوگی یہ کہنا آسان ہوتا ہے میں چار بات سے نکلتی ہوں آپ لکھنو کو سیف کر دو اتنی بڑی بات لکھنو سیف ہو گیا لکھنو نہیں میرا گاؤ سیف ہونا چاہیے کہ میں سام کو رات میں گھر جا پاؤں تب آپ سیف کر پا رہے ہو لکھ نو کو سیم کر رہا آپ نے نکال لیا کریم سے اپنے کرنے ہم کب دیکھ پائیں گی جو پولیس کہا جا رہا ہے مطر پولیس والا چہرہ کب سامنے آئے گا سدار جی بات ہم سمان کر بات پہ راج نہیں ہونی سی پر میں اس بات کو بھی کہوں گا پچھلے پانچ سالوں میں جو ایک ساسن کی دھانچہ تیار بہت دنوں سے نہیں دھوا تھا اور پچھلے پانچ سالوں میں اسی پرساسن نے اسی پولیس نے بہتر پرساسن دیا میں اس ترے کٹوں گی سر آپ کو نسی آر بی کی پڑھ لیجیے نہیں نہیں اگر آپ اس سمرتن دیا اچھا پریاس ہو آ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام روحے یا ختم ہو گئی سار پر ایک پریاس ہوا ہے نا ایک اچھی چیز ہو یہ گندہ رائے گنس ہوا ہے اور محلائے پہلے کے ساسن کی اپی ادیس سرکیت محسوس کر رہی تھی اس لئے محلائوں اپراد بلکل ترے گھٹ گیا ہے پر اچھی چیز چاہیے جو گندگی ہے انہیں دور کرنے کا کام ہو رہا ہے محلائے یوگی جی بلکل اس کی طرف تطرق ہے اور سمویت سیل ہے اپراد جی جو گھٹنا ہے کسے چھوٹی گھٹا نہیں آجا سکتا ہے جو گھٹنا سر ڈالتی سماج میں وکاس دوبے کی گھر بات کریں آج تک لوگ نہیں بھلا پائے ہیں اور یہ جو گھٹنا ہے تو سماج میں گھرہ سر ڈالتی ہے اب لوگ لوگوں کے ذہن میں بات رہ جاتی کہ جو گھٹنا ہوئی تھی پولیس تو ایسی ہوتی ہے تو ہم کیا مانے کی ایسا کڑا ایکشن لیا جائے جو دوشی ہیں ان کے خلاف جو انسپیکٹر ہے تاکہ آگے سے ایسی گھٹنا کرنے سے آدمی سو بار سوچے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس کا یومن فیس ہے جو مانوی چہرہ ہے وہ لوگوں کے بیچ ہونا چاہیے میں نہیں مانتا ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ سب گھٹنا ہیں جو اس مانسکتہ کو ہو اور ایک اور کچھ خامی جو اس کیس میں جار آتی ہو یہ ہے کہ یہ محلہ کا case ہے لڑکی کا case ہے اس میں جو handling ہونا چاہیے تھا وہ پوری طرح سے محلہ پولیس کے دورہ کیا جانا سے یہ تھا اور محلہ پولیس کونسکیبیل انسپیکٹر اس case کو handling کرتی تو شاید یہ بات جو ہم جس کنکلوزن پہ پولیس کو یہ پیس کرنا پڑ رہا ہے بلکل اور محلہ تھانے بھی محلہ تھانوں کی سنکھیا بھی بڑھائی جا رہی لگاتار نہیں نہیں اس آگے بھی کیا اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ واپس ہو گی یا واپس نہ ہو اس کے لئے کسے کون سی قدم اٹھائے جائیں جو ایڈمیسٹریشن ہیں جو پرشاسن ہے شاسن اس کی طرف سے فیلحال آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آج اور آگے ایسی گھٹنا نہ ہو لوگوں کا جو وشوا سے پولیس کی طرف بڑھے نہ کمزور ہو نہ ڈر بنے اس دشا میں کیا اور قدم ہونے اٹھانے چاہیی سرکار کی طرف سے اس کے ویسے میں سرکار کو سوچنا ہوگا فیلال کے لیے آپ سے موسیقی موسیقی